السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایناڈر بلوگ آج کا بلوگ گھر سے شروع ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا روز باہر سے شروع کرتے ہیں تو آج ایسے ہی دل کیا کہ گھر سے شروع کروں تو آج ہے مشن بکرا اپنا بکرا لینے جانا ہے آج دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ایسے تو پلان ہے جوڑی لینے کا جوڑی کوئی مناسب ریٹرمنٹ کی تو وہ لے لیں گے نہیں تو ایک لے آئیں گے تو چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں ابھی جا کے دیکھتے ہیں کیا ریٹس مگرہ ہیں اور کوئی پرچیزیں مگرہ ہوتی ہے یا سالی آر پس آنا پڑتے ہیں تو لیٹس گو موسیقی ہم تیرے دن اب رہ نہیں سکتے تیرے بینار کیا وجود میرا موسیقی بکرے لینے کا پروگرام بنا ہے تو اس کے لئے آیا وہ مامو کے ساتھ ہی ہے مامو ہیں بڑا بھائی اور ساتھ چاچو ہیں دیکھتے ہیں کئی ڈیل وگرہ بنتی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کون سا لی ہے جوڑی کو دیکھ رہے ہیں دونوں پیارے بھی بہت ہیں اور اچھے بھی ہیں وزن کے لئے آسف بھی اور باقی بھی تو 65000 جوڑی کا بھائی بھول رہے ہیں ریٹس و مناسب آپ دیکھیں کیا بنتا ہے آگے اس کی ڈیل نہیں بنی ہماری کیونکہ وہ تھوڑا ریٹ اوپر کا ہمارا رینج نیچے تو اس لیے ابھی کوئی اور دیکھتے ہیں ابھی آئے ہیں کجلوں مالی سائیڈ پہ پہلے تھا کجلے کا پروگرام دمبے گا لیکن جو ہوتا ہے چکی والا دمبہ اس کا پروگرام تھا لیکن وہ کوئی صحیح مناسب مل نہیں رہا وہ بھائی صاحب کوئی اسی ہزار مانگ رہا ہے کوئی ایک لاکھ مانگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں دمبے کے بھائی صاحب چکی کا سائز چیک ہے اس کے بعد یہ والا بیٹو ٹائپ اور اس کے علاوہ یہ بھائی گلابی بکرا ہائٹ میں بریڈر ہے فل بڑا ہمارا بنا رہا ہے جوڑی کا پروگرام اگر جوڑی پہ مناسب ملتی ہے تو مناسب جوڑی دیکھ لیں گے نہیں تو پھر مجبورا ایک بکرا لے کے جانا پڑے گا دیکھتے ہیں پھر اس ایک اور کی ڈیل بنا رہے تھے لیکن انہوں نے بھائی صاحب ڈیل بنانے جاؤ گا ہمیں چھوڑا ہی نہیں اس لیے ہمیں یہ دیکھے کبل سوری بنا کے چل پھر رہے ہیں یہ والا بکرا تھا یہ بیٹ گیا ہے ابھی اس جوڑی کی طرف آئے ہیں دیکھیں ان کا کیا مانگتے ہیں پوچھتے ہیں جا کے یہ پچاس ہزار رپیہ ڈیمانڈ ہے اس کی اب اس قد کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کتنا سوار ہے اب اس اس کے بعد بندہ کیا ریٹ لگایا ہے چیک کریں ہے پیار ہے لیکن پھر بھی وہی بات آجاتی ہے کہ بھائی ریٹ ہی اپنی مرضی کا مانگ رہے ہیں یہاں پہ ایک دنیا سے پرشان اور حیران دھمہ نظر آیا ہے بلیک کلر یہ بھائی فل چان سٹائل میں سنگ ہے اور آپ کیا بھائی دنبہ کتنے مانگ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ دوندہ چوکا دوندہ پکا ٹھیک دوندہ دنبہ اور ڈیڑھ لاکھر بیٹھ اس کی تے ویڑے بھی تو سندھیں ویڑے فتح جنگی آج خالی بکرے یہ بھائی صاحب دنبہ نظر آیا ہے چار سنگوں والا یہ چیزیں بھی بھائی الگ بیوٹی ہیں دونے ہیں بھائی اور کیا ریٹ ہے ایک تیس ایک تیس مانگ رہے ہیں بھائی یہ بیوٹی کے اور نسل کے چیز کے پیسے ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی شکریہ میرے دوست نافذ جو آپ نے دیکھا ہوگا اید کی ویڈے اس کا ابھی ڈیل دن ہوئی ہے تو یہ ویڈا ماشاءاللہ سے لیا ہے ریٹ اس کا میں نہیں بتاؤں گا ریٹ آپ لوگوں نے خود کومنٹ میں بتایا ہے ٹھیک ہے تو دوندہ آفت کیا چھو گا دوندہ تو کتنے مانگ رہا تھا دو ساکھ دو ساکھ ایک میں نے اندازہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے بات کی جب وہ فائنل ہوئے آپ لوگوں نے خود بتایا ہے ماشاءاللہ جو باقی میں دیکھ رہا ہوں اس کی حساب سے بہترین سودا ہوئے ہیں اسے گی لے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے گا ہوں تو ماشاءاللہ سے جوڑی سلوٹیوں جو بکرا ہوں وہ آپ لوگوں کو چل کے دکھاتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ بھئی ساب ریٹ اس جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو گیا تو چل کے بھی پہلے آپ کو دکھاتا ہوں بکرے پھر ایک جو ہے وہ چچو کے گا ہوں چھوڑے گا ہے تینچ والی سائید پہ اور دوسرا جوا ہم نے خود رکھنا ہے پرائیس میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بکرے دیکھنے آپ یہ دو بکرے ہیں بھائی یہ بھی تھوڑا سا گندہ ہوا ہے اس کو جو ہے نبس بہن نے لیا کہ یہ صاف کرنا ہے یہ والا جو ہے چچو کی طرف لے گا اور دوسرا یہ ہے یہ جوڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے 47 کی تو باقی آپ لوگ نے بتانا ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے میرے حساب سے بہت اچھے ہوئے ہیں کیونکہ جو ہے باقی ریٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جوڑی بہت مناسب مل گیا یہ ہوتا ہے نصیب کا سودا اس وحلے کو تھوڑی بائک کی سواری کراتے ہیں لے کے جاتے ہیں ٹینچ چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بھائی سب کیا کرنا ہے آگے کیونکہ تک بھی نہیں ہے سونا بھی ہے بکرے کو چچو کے گھر پر چھوڑ دیا ہے تو ابھی چلنا ہے واپس گھر گھر جا کے صرف میرا یہ کی کام ہے جا کے سونا ہے اور صبح رام سکون سے اٹھیں گے اور جس جس نے ویڈیو پوری یہاں تک دیکھی ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور جس نے جو ہے وہ پوری نہیں دیکھی وہ یار میربانی کر کے پوری دیکھا کرو اللہ حافظ